بسم اللہ الرحمن الرحیم جناب محترم کل کا موضوع عید موالا کیا ہے اس کے تاریخ بیان کریں ہمیں اس بات سے کیا عبرت ملتی ہے صوفی اکرام کے نزدیک اس کی کیا عظمت ہے بزرگوں نے اسے کیسے منایا اور کیسے دیکھا آج کے تاریخ میں ہمیں کیا کرنا چاہیے جوابات سمات فرمائیے جناب صوفی زفر افتخار زہوری صاحب نے فرمایا کہ نجران کے ساٹھ یا اسی عیسائی علمان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر آپ سے کچھ سوالات کیے تھے حضرت عیسی علیہ السلام کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جواب دیا لیکن وہ غلط ارادے سے آئے تھے اور عیسی علیہ السلام کو خدا کا بیٹا ثابت کرنا چاہتے تھے اس لئے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جواب سن کر کہنے لگے کہ کل ہم اس کا جواب دیں گے اور مبالا کا سوچا انہوں نے کہا کہ ہم نے ثابت کر دیا تو ہم بددعا کریں گے اور آپ نے ہمیں غلط ثابت کر دیا تو آپ ہمیں بددعا دینا جو جھوٹا ہوگا وہ حلاق ہو جائے گا حدیث شریف میں آتا ہے کہ مبالا کے لئے جب وہ صبح آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علیہ وسلم حضرت حسن حضرت حسن علیہ السلام کو بلالیا اور قرآن میں آتا ہے سورہ علیہ عمران کے آیت نمبر 61 میں جس کا ترجمہ ہے کہ آج آؤ ہم مل کر اپنے بیٹوں اور تمہارے بیٹوں اپنی عورتوں اور تمہاری عورتوں اور اپنے آپ کو بھی اور تمہیں بھی اپنی جگہ پر بلا لیتے ہیں پھر ہم موالا کرتے ہیں اور جھوٹوں پر اللہ کی لانت جب وہ عیسائیوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اہل بیت کو دیکھا تو ان میں ایک بڑے سربراہ نے ان کو روک دیا اور کہا کہ میں وہ چہرے دیکھ رہا ہوں اگر انہوں نے ہمارے خلاف دعا کر دی تو ہم حلاق برباد ہو جائیں گے اور ہماری جو نسلیں ہیں وہ مٹ جائے گی پھر انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ جو کہیں ہم مان لیں گے اور ہم جو ہے بلکل طائب ہوں گے اس واقعے میں اور قرآن کے آیت میں ابن آنا میں اپنے بیٹوں کے ساتھ آتا ہوں یہاں بیٹوں سے مراد حسن اور حسین علیہ السلام ہے اور نسانہ سے مراد فاطمہ زرہ سلام اللہ علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں اور وہ انفسنا سے مراد مولا علی علیہ السلام ہے جناب الطاف علوی صاحب نے کہا کہ عید موائلہ نوہ ہجری میں ہوا ہے عدید غدیر خم جو ہے دس ہجری میں ایک سال باگ ہوا ہے دونوں واقعے میں یہی بات بتانا مقصود تھا کہ اہل بیت کا مقام و مرتبہ کیا ہے لیکن افسوس جس مولا علی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا نفس کہا اس سے لوگ دشمنی رکھنے لگے اور حسد کرنے لگے یہ بہت ہی افسوس کی بات ہے جناب میراج صاحب نے کہا کہ موائلہ یعنی حق اور باطل کے درمیان مقابلہ اور مناظرہ کو کہتے ہیں بزرگوں نے کئی دفعہ باطل کے خلاف مقابلہ اور مناظرہ کیا ہے جس میں سے امام عظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ اور حضرت بائزد بستامی رحمت اللہ علیہ خاجہ غریب نواج رحمت اللہ علیہ اور کم و بیس تمام اولیاء اکرام نے باطل کے ساتھ مقابلہ کیا یا مبالہ کیا اور آج بھی کرتے ہیں اور ہمیں بھی کرنا چاہئے اور عید اس لیے کہتے ہیں کہ سارے مذہب میں اسلام غالب ہے یقینہ طناح صرف راز عتیقی مدنی صاحب نے کہا کہ عید مباہلہ آئیسا دن ہے جب اللہ کا حکم ہوا کہ اے محبوب کہ دو آج ظالموں سے کہ آج فیصلہ ہو جائے گا تم اپنی جانوں کے ساتھ آؤ میں اپنی جانوں کے ساتھ آؤں گا تم اپنے اہل بیت کے ساتھ آؤ میں اپنے اہل بیت کے ساتھ آؤں گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم مولا علی شہر خدا علیہ السلام حضرت فاطمہ زہرہ حضرت حسنہ مکرمائن یعنی حسنہ حسین دونوں کو بلا لیا اور کہا کہ یہ میری نفس جان اور اہل بیت الحمدللہ ماشا اللہ جناب عدیل احمد قادر صاحب نے کہا سلطان باہو رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پانچوں روشنی کے محل ہیں یعنی ان کے عظمت بہت بڑی ہے پانچوں میں روشنی ہیں تو میں پانچوں میں سے کس روشنی سے زیاد پاؤں پانچوں سردار ہیں اور پانچوں مالک ہیں تو میں کس سے فیض باؤں پانچوں امام ہیں اور قبلہ ہیں تو میں سجدہ کن کو کروں یہاں عاجز ہو کر میں اپنا سر قدموں میں رکھنے میں دیریں لگاؤں کہ پانچوں اصل میں ایک اللہ کی صورت ہے پانچوں اصل میں ایک اللہ کی صورت ہے اللہ پر جناب صحاب الدین افتخاری صاحب نے کہا کہ مبالا کے موقع پر یہ حدیث قصہ بھی نازل ہوئی حدیث قصہ میں چادر کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا علی علیہ السلام اور سیدہ فاطمہ ظہرہ صلی اللہ علیہ اور امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام کو لے لیا اور فرمایا کہ یہ میرے اہل بیعت ہیں جناب قادر چستی صاحب نے کہا کہ محمد گلت و علی بوے گل بود فاطمہ اندرون برگ گل چو اترس برامد حسین و حسن موطر شدز و زمی و زمن موالا بھی کربلا کے مثل ہوا ہے وہاں کربلا میں تلوار و تیر چلے تھے لیکن یہاں موالا میں پنجتن کے چہرے سے سارے عیسائی خوف زدہ ہو گئے مزید انہوں نے کہا کہ پنجتن کی تخلیق نور سے ہے اور آدم علیہ السلام بھی پنجتن کے صدقے پیدا کیے گئے اور ان کی توبہ بھی انہی کے صدقے قبول فرمائی گئی موالا میں پنجتن پاک اللہ کے مکمل دلیل بن کر باطلوں کے مقابلے میں گئے ہیں مزید انہوں نے کہا کہ اہلِ بیعت کے بے سمار فضائل قرآن میں ہیں اور حدیث میں بھی ہیں سورہ کحف سورہ علی ہے اور سورہ فجر سورہ حسین ہیں سورہ کحف سورہ علی ہیں اور سورہ فجر سورہ حسین ہیں اور سورہ آلِ عمران میں حضرت ابو طالب کا بیان ہے سورہ فاطر سورہ فاطمہ ہے یہ ان کی اپنی تحقیق ہے یہ ان کا اپنی نظریہ ہے کوئی ضروری نہیں کہ ہر کوئی اس در تفاق کرے لیکن انہوں نے اپنی باتیں پیش کرنے کی کوشش کی ہے جو ان کا نظریہ ہے اور نہایت امدہ نظریہ ہے بہت ہی گہرہ نظریہ ہے جناب سکیل وارثی صاحب نے کہا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں انہیں صوروح ہیں اور پنجتن پاک کے نام کو ملا کر بھی انہیں صوروح ہوتے ہیں اللہ اکبر اصل میں بسم اللہ پنجتن پاک ہیں واقعہ مبالہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جان پنجتن پاک کو کہا ہے ماشاءاللہ جناب گہور علی شاہ قادری نے کہا کہ مبالہ اللہ کے حکم سے ہوا تھا تاکہ اس دنیا والوں کو قیامت تک یہ معلوم رہے کہ پنجتن پاک کا کیا مقام ہے جناب مضمل صاحب نے کہا کہ مبالہ میں اہل بیعت کے مرتبہ کو بتائے گیا ہے اور ہمیں اس سے عبرت ملتی ہے اگر ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کو ماننا ہے تو اہل بیعت علیہ السلام ہی ہیں اور صوفیہ اکرام نے اہل بیعت کی بہت تاریخ اور توصیف لکھی ہے آج کے تاریخ میں ہمیں اہل بیعت کے پیغام کو عام کرنا چاہیے اور ان کی ہر بات کو عام لوگوں تک پہنچانا ہوگا جناب سیدہ فرہ رسیدی قادری صاحبہ نے کہا کہ ہمیں پہلی عبرت ملتی ہے کہ ظاہری اصباب کے حساب سے بھی چلنا چاہیے جب تک کوشش ہو کرنی چاہیے اور بزرگوں کے نزدیک اس کی بہت بڑی عظمت ہے کہ اللہ نے یہ راز کھول دیا ان پنجتن کا وسیلہ ہی تمہیں مجھ تک پہنچا سکتا ہے آج کے تاریخ میں ہمیں اس کو لوگوں تک پہنچانا چاہیے لوگوں تک یہ ساری باتیں کو پہنچانا ضروری ہے اور سادات کی عزت و احترام لازم ہے درود سے یہ ثابت ہے کہ آل کا سلسلہ جاری وہ ساری رہے گا اور جب تک ان کے اولاد کو نہیں پکڑیں گے کوئی ذریعہ نہیں ہے اور نہیں مل سکتا ہے یقیناً آپ نے صحیح فرمایا جناب صوفی احمد صبحانی صاحب نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل بیعت اطحار کی محبت یہ کامیابی اور نجات کا ذریعہ ہے یہی اللہ کی قربہ اور کامیابی ہے پنجتن پاک کا دروازہ ہی اللہ کا راستہ ہے اللہ کا دروازہ ہے جناب صوفی کامران قادری صاحب نے بہت تفصیل سے انہوں نے موائلے کی تاریخ کو بھی بیان کی اور کہا کہ موائلہ کا مقصد پنجتن کی پاچان کرانا ہی تھا اللہ کا بر بلکل صحیح جناب صقیل احمد وارسی صاحب نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پنجتن کی حقیقت کو سب کے سامنے لانے کے لئے موائلہ کیا اور بتا دیا کہ کون ہمارے اہل بیعت ہیں یہ ہمارے اہل بیعت ہیں اور ان کا دامن کو پکڑ لو اور تمہیں پکڑنا چاہیے جناب نصیر قادری صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ موائلہ حق اور باطل کی جنگ تھی حق آ گیا اور باطل مٹ گیا جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اے تور پر اللہ کی ایک نور کو دیکھے تو وہ بےہوس ہو گئے تھے تب موائلے میں آنے والے پادری کی کیا حالت ہوگی کہ انہوں نے جب پنجتن کے صورت کو دیکھا ہوگا اللہ اللہ کیا بات جناب عمر صاحب نے بھی بہترین طور سے تاریخ بیان کی انہوں نے ڈیٹیل سے اس تواریخ کے حوالے سے بات کی ہے اور جناب سیدہ اختر محمودہ صاحبہ نے تاریخ کے رسلے میں لمبی تحریر پیس کی اور پنجتن پاک کے مقام کو ان کے شان کو بیان کیا ماشاءاللہ سبحان اللہ الحمدللہ بہت بہت شکریہ تمام حضرات کا جو اس مباحلہ کے موضوع پر آتا امی حضرات نے بہترین گفتگو فرمائی آئیے اب اپنے نظریے بھی ہم پیس کرتے چلیں جناب والا یہ دے مباحلہ کی جو تاریخ ہے تاریخ کے حوالے سے جو تاریخ کی بات کی جاتی ہے تو تاریخ تو بیان اوپر میں ہوئی چکی ہے آپ تمام حضرات نے بہتر طریقے سے بیان کیا ہے نجران کے جو پادری تھے وہ تین دن تک بہت سو مواسا کرتے رہے لیکن وہ مانے نہیں پھر اللہ کا حکم ہوا قرآن میں سورہ آل عمران کے آیت نمبر 61 میں آپ کہا دیجئے تم بھی اپنے بیٹوں کو لاؤ میں بھی اپنے بیٹوں کو لاتا ہوں تم بھی اپنے عورتوں کو لاؤ میں بھی اپنے عورتوں کو لاتا ہوں تم بھی اپنے نفسوں کو لاؤ میں بھی اپنے نفسوں کو لاتا ہوں جانوں کو لاتا ہوں اس کے بعد ہم آجزی کے ساتھ التجا کریں اور جھوٹوں پر اللہ لانت کرے چنانچہ وقت مقرب راپ مولا علیہ حضرت فاطمہ زارہ حضرت انکریمہ کو ساتھ لے کے پہنچے اور نورانی چہروں کو دیکھنے کے بعد وہ لوگ جو تھے رائے فرار اختار کر لئے جیسا کہ تاریخ بھی گواہ ہے آپ سبوں نے بیان فرمایا ایسی کیفیت تاریخ ہوئی ان پر کہ ان کیفیت کے بنا پر کسی بھی گفتگو کے بغیر انہوں نے ہار تسلیم کی اور جذیہ دینے پر آمادہ ہو گئے اور اسلام کی جو جنگ ہے یہ بنا تلوار کی یہ جنگ کامیابی کے ساتھ اپنے منزل و مقصود کو پہنچی اور یہ خسی کا دن تھا یقیناً چوبیس جلحجہ کو یہ واقعہ پیس آیا ہے اور نومی ہجری کو یہ واقعہ پیس آیا ہے تو لوگ اس عید کے طور پر منانے لگے اور یہ وہیں سے معاملہ چلا ہے یہ تعریف کی بات ہم نے آپ کے سامنے پیس کی ہے جو آپ تمامی لوگوں نے بھی پیس کی ہے جہاں تک عبرت کا سوال ہے محترم تو اس واقعے سے پاک پنجتن کی پہچان ملتی ہے یقیناً اور ان کے مرتبے کا پتا چلتا ہے اور ان کی روحانی تسلط اور باطنی حکومتوں کا بھی پتا چلتا ہے یقیناً ان کے روحانی تسلط اور باطن حکومت کا پتا چلتا ہے وہ پانچ نورانی وجود تر حقیقت ایک ہی وجود کے حصے ہیں اگرچہ آدم کا وجود سرافہ قرآن ہے مگر وجود محمد اور علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کے پائے تکمیل ہیں یہ آپ تمامی صوفی اکرام سمجھتے ہیں اور جانتے بھی ہیں اور پہچانتے بھی ہیں اور اللہ تعالیٰ کی بلند ترین مقام اور علی ترین وصل میں یہ جو ہستیاں ہیں یہ فائز ہیں اس سے کون انکار کر سکتا ہے اس کو تو تسلیم کرنا ہی ہوگا اور بہت ضروری ہے کی جائیں صوفی اکرام کی جماعت کے نزدیک جہاں تک پنجتن پاک کی بات ہے تو پنجتن پاک کی بہت بڑی اہمیت ہے اگرچہ صوفی اکرام نے شیعہ آزرات کے طرح جسل نہیں منایا اور نہیں مناتے ہیں آج مگر دل سے ان واقعے کو تسلیم کرتے ہیں اور دل سے اس کے قائل ہوتے ہیں اور اپنے مریدوں کو بھی یہ واقعات بتاتے ہیں اور بتانا ہی چاہیے تاکہ جو ہے پنجتن پاک کی اہمیت اور ان کے مقام کا پتا جو ہے سب کو چلے اور اس کی عظمت کو وہ لوگ یقیناً مانتے ہیں کیونکہ یہ لوگ حقیقت کو ماننے اور جاننے والے ہوتے ہیں اس سے بہتر اور کون مان سکتا ہے جو صاحب حقیقت کو جانتے ہیں پاچانتے ہیں وہی تو صحیح دنگ سے مان سکتے ہیں ماننے کا مطلب یہ نہیں کہ صرف ہم جسم منایں ماننے کا مطلب یہ ہے کہ دل سے ہم اس کو تسلیم کریں حقیقت یہی ہے کہ صوفیہ اکرام نے گرچہ جسم نہیں منایا لیکن دل سے اس چیز کو اتنا تسلیم کرتے ہیں چونکہ وہ اس کے حقیقتوں کو جانتے ہیں لہٰذا صوفیہ اکرام نے کبھی ان چیزوں سے انکار نہیں کیا ہے اور آج کے تاریخ کی جہاں تک بات ہے سوال میں محترم کہ آج کے تاریخ میں کیا کرنا چاہیے تو دور حاضر کا تقاضی یقیناً یہی ہے کہ ہم لوگوں کو یہ واقعات کے طرف لوگوں کو توجہ دلائیں اور ان واقعات کو دشمنان اہل بیعت میں جان بوجھ کر کے جن شاجستوں کے تحت چھپا رکھا ہے تاکہ اہل بیعت کا مقام مسلمانوں پر فاس نہ ہو جائے اور اصل اسلام کے طرف لوگ بڑھنے لگیں یہ ان لوگوں کو ایک خدسہ ہو جاتا ہے ڈر ہے کہ اس طرح کی بات اگر ہم پیش کریں گے مقام اہل بیعت کا واضح ہوگی لوگوں کے سامنے تو پتہ نہیں کیا ان کو نقصان ہو جائے گا یا دل میں جو کینہ اور بغض ہے جس کے وجہ سے وہ جو ہے نہیں کہتے ہیں بارہ تو ماشاءاللہ جو ہے بابتہ انہیں حضرات نے کافی دھنگ سے بیان فرمایا ہے کہ یہ کیا ہونی چاہیے تو میں بھی یہ کہتا ہوں کہ یقیناً اس کا پردہ فاش ہونا چاہیے اور ان کی ساجسوں کو ہم لوگوں کو ناکام کرنا چاہیے اور اس حقیقت کو بے نقاب ضرور ہونا چاہیے جو دشمنان اہل بیعت کر رہے ہیں تاکہ پوری دنیا حقیقی اسلام کے طرف راغی ہو محمد اور علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور علیاء اکرام صوفیاء اعظام کے طرف لوگ جوک در جوک مائل ہوں اور سچا اسلام ان تک پہنچے یہ میسیج ہے اور یہ میسیج خوب لوگوں تک پہنچنا چاہیے تاکہ لوگ حقیقت کو سمجھیں اور حقیقت کو پہچانیں یہی ہم لوگوں کی کاوش ہے ہم لوگوں کی محنت ہے اور ہمارا مشن بھی ہے تمامی حضرات کا بہت شکریہ آئیے اللہ تبارک تعالیٰ سے مل کر دعا کرتے ہیں کہ ہم لوگ اپنے مشن میں کامیاب ہوں اور صوفیاء اکرام کا جو میسن ہے علیاء اکرام کا جو میسن ہے اہلِ بیعت اتحار کے محبت کو دل میں اڑے لنا اور اہلِ بیعت اتحار کے عظمت کو دل میں جاگزی کرنا اہلِ بیعت اتحار کے مقام و مرتبت کو لوگوں میں واضح کرنا تاکہ اسلام کا اصل چہرہ اسلام کا اصل مغض لوگوں تک پہنچے اور لوگ اللہ والوں سے منسلک ہونا سروح ہو جائیں اور خلق اصار کرنے والے لوگوں سے دور ہوتے چلے جائیں وہ ایسے لوگوں کے ساتھ دوننا سروح کریں جو کردار میں افعال میں صیرت میں اور صورت میں بھی بلکل بلکل اللہ اور اللہ کے رسول اور اولیاء اکرام کے مشابہ ہوں اور نورانی چہرے والے ہوں تو یہ میسنج ہے ہم تمام بھائیوں کے طرف سر یہ دعا بھی ہے اللہ تعالیٰ سے مقبول فرمائے اور ہمیں اپنے منزل و مقصود کے طرف بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے آمین سمم آمین وآخر داوالا الحمد للہ رب العالمین برحمت کا یارم الرائمین بسط کے خیر ای خلق ای محمد ای والے محمد ای برحمت کا یارم الرائمین حق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ